بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر حضیظ طلبہ کرام آج کا ہمارا لیکچر نیا ٹاپک ہمارا نیا چپٹر شروع ہوگا جس کا نام ہے زکاة کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت آج ہم زکاة کے متعلق پڑھیں گے جیسے کہ حضیظ طلبہ کرام آپ نے پڑھا تھا کہ زکاة اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اگر نمبرنگ کی جائے تو یہ چوتھا رکن بنتا ہے تو یہ زکاة کیا ہے اس کا معنی کیا ہے تو اس کے اندر آج ہم پڑھیں گے زکاة کا معنی و مفہوم کیا ہے پھر مسارف زکاة کون کون سے ہیں پھر زکاة کی فضیلت کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا باتیں بیان کی گئی ہیں اور پھر زکاة کے جو معاشرے کے اندر فوائد ہیں آج ہم وہ بھی پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں زکاة کا معنی و مفہوم زکاة کا لغوی معنی ہے پاک ہونا بڑھنا نشو و نمہ پانا زکاة کا لغوی معنی کیا ہے پاک ہونا بڑھنا نشو و نمہ پانا یہ بیٹا آپ ام سی کیو لگا لیں یہ آپ کا ام سی کیو پوچھا جاتا ہے کہ زکاة کے لغوی معنی ہے اس کے بعد نیچے آپشن دی ہوتے ہیں پہلے میں لکھا ہوتا ہے پاک ہونا دوسرے میں لکھا ہوتا ہے بڑھنا تیسرے میں لکھا ہوتا ہے نشو نما پانا اور چوتھے میں لکھا ہوتا ہے یہ سب اگر اس طرح ہوں تو آپ نے یہ سب پر ٹک کرنا ہے اور اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک معنی ہو اور باقی کچھ اور لکھا ہوا ہو تو آپ نے پھر انہی میں سے کسی ایک کے اوپر ٹک کرنا ہے اچھا یہ تو ہو گیا اس کا لغوی معنی لغت کے اعتبار سے پھر اب ہم چلیں گے اس کا استلاحی معنی کیا ہے استلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکاة کہلاتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں زکاة کا استلاحی معنی یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکاة کہلاتا ہے اور زکاة ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ مزید بڑھ جاتا ہے حالانکہ ہم مال اپنا دے رہے ہوتے ہیں اس کو کم ہونا چاہیے مگر اللہ رب العزت ہمارے مال میں اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ وہ مال کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتا ہے اور جو پہلے والا مال ہمارے پاس پڑھا ہوتا ہے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے زکاة کن لوگوں پر فرض ہے یہ سوال آتا ہے آپ کے شورٹ کو اس سے نہیں اس کو لگا لیں زکاة کن لوگوں پر فرض ہے زکاة ان لوگوں پر فرض ہے کہ جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا چاندی نقدی یا سمان تجارت موجود ہو اس خاص مقدار کو نساب زکاة کہتے ہیں اچھا آپ سے پوچھا جائے گا زکاة کن لوگوں پر فرض ہے آپ یہ جواب دیں گے اگر آپ سے پوچھا جائے گا کہ زکاة کا نساب کیا ہے تو پھر آپ نے یہی بتانا ہے کہ کسی شخص کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا چاندی یا نقدی سمان تجارت موجود ہو تو اسے نساب زکاة یعنی اس پر زکاة فرض ہو جاتی ہے واجب ہو جاتی ہے اچھا یہ سونے کا نساب جو ہے وہ کتنا ہے ساڑھے ساتھ تولے یہ آپ کے ام سی کیو ہے سونے کا نساب کتنا ہے ساڑھے ساتھ تولے اور چاندی کا نساب ساڑھے باون تولے یہ بھی ام سی کیو ہے سونے کا نساب کتنا ہے ساڑھے سات تولے چاندی کا نساب ساڑھے باون تولے اور زکاة کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا ایک سال گزر جائے یعنی ایک سال گزرنے کی بھی شرط رکھی گئی ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک ماہ پہلے مال آیا اور اب اسے آپ زکاة دیں ایسا نہیں ہے اسلام کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سال بھی گزر چکا ہو تب زکاة فرض ہوتی ہے اب ہم چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کے جانب مسارف زکاة مسارف مسرف کی جمع ہے اس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنے کی جگہ یعنی ہم زکاة کو کہاں خرچ کریں اس کا ہم عام مفہوم یہ لیتے ہیں کہ وہ کونسی جگہ ہیں یا وہ کونسے لوگ ہیں جہاں یا جنے زکاة دی جا سکتی ہے ان کو کہتے ہیں مسارف زکاة یعنی زکاة جن جن لوگوں کو دی جا سکتی ہے وہ مسارف زکاة کہلاتے ہیں زکاة کے حقدار کہلاتے ہیں زکاة کے مستحق کہلاتے ہیں تو مسارف زکاة کے بارے میں سورة توبہ میں اللہ تعالی نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے اور مسارف زکاة کتنے ہیں وہ آٹھ ہیں یہ ہم سے کیوں لگا لیں مسارف زکاة آٹھ ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورة توبہ میں اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابِ وَالْغَارِبِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَبْنِ السَّبِيلِ یعنی صدقات یعنی زکاة تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جن کی تعلیف قلوب منظور ہے اور غلاموں کو آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے یہ آیت ہے مسارف زکاة کے متعلق قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں تو آپ یہ پورا آیت کا ترجمہ لکھیں گے یہ آپ کا شارٹ کوئی سن بن جائے گا اس کے بعد ہم تیسرے نمبر پر آتے ہیں زکاة کی فضیلت زکاة کی فضیلت کیا ہے زکاة ایک اہم ترین مالی عبادت ہے زکاة کون سی عبادت ہے مالی عبادت ہے یہ آپ کے ایم سی کیو آئے گا آپشن ہوں گے بدنی جسمانی مالی روحانی تو آپ نے مالی پر ٹک کرنا ہوگا قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکاة دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے یہ بھی آپ کے ایم سی کیو آئے گا کہ قرآن مجید میں نماز کے ساتھ ساتھ کس عبادت کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے زکاة کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَعَقِمُوا الصَّلَةَ وَعَتُوا الزَّقَاعُ اور نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم مال و دولت عطا فرمائے جس طرح زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اسی طرح رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے زکاة کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین اور دوسرے مستحق لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گناہ بڑھا کر واپس کرے گا اسلام میں زکاة ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے اب ہم چوتھے ٹوپک کی جانب آئیں گے زکاة کے معاشرتی فوائد زکاة کے معاشرتی فوائد کیا ہیں معاشرہ یعنی معاشرے کے اندر زکاة کے ادائیگی سے کون کون سے فائدے ہوتے ہیں معاشرتی لحاظ سے زکاة کے بشمار فوائد ہیں جن میں سے چند ایک یہ ہیں نمبر ایک زکاة کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے معاشرے میں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص زکاة دیتا ہے اُلٹا اُلٹا مال کام ہونے کے بجائے بڑھتا ہے دوسرے نمبر پر زکاة کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے جس سے دونوں کے درمیان فرق بھی ختم ہوتا ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے زکاة کی رقم سے قومی ترقی قومی بہبود بہبود لکھا ہوئے آپ کی بکنے ور اس کا معنی ہوتا ہے ترقی یعنی قوم کی ترقی کے کام بھی مکمل ہوتے ہیں اچھا زکاة کی ادائیگی سے دلوں میں مال کا لالت بھی اور محبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے زکاة کے نظام سے معاشرے کے پیسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرض سمجھنے لگتے ہیں زکاة کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے زکاة کی وجہ سے نئے نئے مسلمان ہونے والے گھر گھرانے زیادہ اعتماد اور اعتمینات کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں اسلام نے زکاة کی بدولت ایک سنہری معاشری نظام دیا ہے اس نظام کی بدولت افراد معاشرہ میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میں اثر آتے ہیں اور دولت چند ہاتھوں میں اکٹے ہونے کے بجائے معاشرے کے ہر فرد کے پاس پہنچ جاتی ہے معاشری نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اعتمینا نصیب ہوتا ہے اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی قوتوں کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاہی ریاست کی تشکیل پاتی ہے یہ ہمارا اسلام کا چوتھا رکن زکاة اس کے معاشرتی فواہد آج ہم نے پڑے اس کے بارے میں یہ پورا چپٹر ہے یہ ہم نے اس کے سارے پوائنٹ ڈسکس کر لیے اگلے چپٹر میں ہم اس کے شارٹ کوشن بھی دیکھیں گے اور اس کی ایکسسائز بھی دیکھیں گے اور یہ آج کا ہمارا گھر کا جو کام ہے وہ بیٹا یہی تفصیلی سوال نمبر ایک زکاة کا معنی و مفہوم یہ آپ نے پورا پیراغراف لکھنے اور دوسرا ہمارا جو سوال ہے زکاة کی فضیلت بیان کریں یعنی آپ نے یہ جو تیسرا آپ کا سوال ہے تیسرا ٹاپک ہے اس کا پورا پیراغراف آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے آپ کو آج کے اس لیکچر میں اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ اپنی ٹیچر سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ